سابق دی جی ایف آئی ہے بشیر میمن کی جو پینشن ہے اس کی خلاف کوئی انسائٹ سٹوری ہے آج جو ایک بڑی بگ ڈیویلمنٹ ہے جو ہوئی ہے کہ بشیر میمن صاحب دی جی ایف آئی ہے تھے جہاں سے اور آپ کو یادہ بڑی انتہائی ان کے حوالے سے کنٹروورسی ہوئی تھی اور انہوں نے اس وقت وہ ریکارڈ پہ تو نہیں کہا تھا لیکن بعد میں سٹوری سامنے آئی تھی کہ ان پہ یہ پرمیسٹر پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں اور اس وقت کے وزارت داخلہ جو ہے ان پہ بڑا دباؤ تھا کہ پی ایمیل نواز کے کچھ لوگ ہیں آپ ان کے خلاف کاروائی کریں اور بڑی سخت کاروائی کریں جو سب سے زیادہ جو سٹریس آ رہا تھا کیابنٹ کا اور عمران خان صاحب کا یا پرمیسٹر آفیس کا کئی دفعہ ان کو بلائی بھی کیا تھا یہاں پہ ان کو ڈی جی ایف آئیو کے وہاں پہ یا پرمیسٹر آفیس میں کہ آپ فلاں فلاں لوگ ہیں ان کو لسٹ دی گئی تھی پندرہ لوگوں کے ان کے خلاف آپ کاروائی کریں داشتگردی کے پرچے کروائیں ایف آئیو کے ذریعے یا ان کو آپ اس پہ آلٹیکل سکس اپلائی کریں سپیشکی خاج آصف صاحب جو ہیں جو دبائی کے حوالے سے ان کا آیا تھا کہ فارن آفیس میں بھی تھے واب ڈاگ بھی تھے اور یہ لیکل کنسلٹنسی دے رہے تھے اٹھارہ بیس لاک روپیا لے رہے تھے تو کیابنٹ کا فیصلہ تھا کہ ان کو پرسیکیوٹ کریں تو کیابنٹ یہ چاہتی تھی کہ ان پہ آپ آلٹیکل سکس لگائیں اور ان پہ کاروائی کریں مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ ہی میں نے یہاں پہ جنرلسٹوں کے بارے میں بھی کہا گیا تھا ڈی جی ایف آئیو کو کہ سائبر کریم ایٹ کے تحت ان پہ آپ داشتگردی کے وہ چلوائیں الزامات لگائیں کیسز کروائیں کیونکہ انہوں نے ٹویٹس کی ہیں یا کچھ ان میں جو اس پہ خاتون اوال جو ہیں ان کے حوالے سے کچھ فیس بوک یا ٹویٹر وغیرہ پہ اس طرح کچھ چیز آتی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ آپ ان کے کیسز جو ہیں ان کو آکر ٹیروریزم کے طور پر ٹریٹ کریں اس پہ انہوں نے سٹینڈ لے لے دیں جناب یہ چیزیں ٹیروریزم آپ لوگ انہوں نے لا بنایا ہوئے تو سائبر کریم کے تحت یہ لا میں نہیں آتا اس پہ نراز گئی پھر انہوں نے خاج آسف صاحب پہ وہ آلٹیکل سکس کا کہا کہ وہ لگائیں انہوں نے پھر کہا کہ جناب کے ہمارے پاس ابھی کوئی ریلیمنٹ ثبوت نہیں ہے یوں ہی سے لینے کی کوشش کی تو نہیں ملے ان کو وہاں سے وہ نہ ان کو نراز گئی تھی پھر پندرہ سولہ لوگ جہنے سے میں نے بتایا ان پہ کہا الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ وہی گو گیٹر والی بات ہے کہ یہ کام نہیں کر رہیں گے ہمارے اس پہ جو ہم چاہتے ہیں تو ان کو آکے انہوں نے یہ پوسٹ آؤٹ کر دیا اور ابھی میرا حقا دو تین ہفتے رہتے تھے ان کی اس کے ریٹائرمنٹ کے ملکل حالانکہ ایک آخری افیسر کی اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے اگر ریٹائر ہو رہا ہو تو ایجا کٹسی کے طور پر اس کو کنچنیو کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو دو ہفتے رہے گا تین ہفتے رہے گا لیکن پنش کرنا تھا چیزیں کرنی تھی ان کو پہلے فوس لیو پہ بھیجا گیا اور پھر ان کو بعد ان کو جوئننگ نہیں کرنی تھی گی تو احتجاجاں انہوں نے ریزین کر دیا اب جو انہوں نے اس کو چھوڑ کے چلے گا ریزین کیا انہوں نے اب ان کی اس کے بعد پنشن بننی تھی حامر صاحب کہ پنشن ملنی ہوتی ہے کسی بھی افسر ہوئے ان کے پیپر بھی تیار ہوگی اسٹیویشمنٹ ایوین نے بھی کر دیا پاکستان نے بھی بنا دیا پیپر سارا کچھ ہو گیا اس کے بعد ان کو مزہ کی باز یہ ہے کہ ایک لیٹر جو تھا تقریبا میرا کھالی فیان یہ سکسٹی سیمن لاکھ روپے جو ان کی پنشن بنتی تھی وہ بھی ان کو اس کا چیک چلا گیا ان کے بینک میں الائیڈ بینک کا جو ایکاؤنٹ تھا وہاں پہ بھیج دیا انہوں نے ایکاؤنٹر جنرل لے کہ یہ آپ کی پنشن بنتی ہے اور ساتھ میں ان کو یہ تھا منتلی جو ان کی پنشن بننی تھی تقریبا ایکامن باون ہزار بننی تھی وہ بھی انہوں نے کلیئر کر دی یہ چیزیں ہو گئی جو ہی پہنچی دو دن بعد ایکاؤنٹر جنرل پاکستان نے فون کر کے الائیڈ بینک کو کہا گیا چیک آپ نے کیچ نہیں کرنا ان کو ان کو روک دیا گیا الزامات ان پر کوئی نہیں ہے کوئی انکوئری نہیں ہے کوئی اس کی کرپشن نہیں ہے کوئی ریکولاریٹی نہیں ہے الزام بڑا مزہ کیا میں سا وہ کیا ہے کہ انہوں نے کیونکہ اسطیفہ دے دیا تھا نوکری چھوڑ دی تھی جس بند نے نوکری چھوڑ دی اور صیفہ دے دیا ہو اس کے بعد وہ پنشن کا ہکدار نہیں ٹھائرتا نہ اس کو پنشن ملے گی نہ اس کو ستا سر لاکھ روپے ملے گا جو اس کی تنغاہ سے کٹ رہا ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیں ان کی ڈیڈیکشنز ہو رہی ہوتے پیس اف سرک ہے سو انہوں نے انتقامی طور پر انہوں نے کہا جناب کہا اچھا بیٹھے نا بیورو کریڈ یہاں پہ کوئی ساتھی دوست ہوا بشیر محمد صاحب کو ٹائٹ کرتے ہیں حضور انہوں نے عمران خان صاحب کی حکمہ دولی کی ہے خان صاحب کا آرڈر ہو آگے سے امپلیمنٹیشن نہ ہو تو ان کو ٹائٹ کرتے ہیں وزارت داخلہ بھی بیٹھی تھی انہوں نے جناب آپ ان کو کہا کہ آپ اس لیے نہیں مل سکتی پنشن جو ان کا رائٹ بنتا تھا کیونکہ پہنتیس سال سرویس ہے ان کی پچیس تیس کے بعد آپ الیجیبال ہو جاتے ہیں اس لیے میل سکتی کہ آپ نے استیفہ دے دیا تو استیفہ دینے کے بعد آپ رائٹ کھو چکے ہیں آپ انہوں نے جا کے جناب اسلامباد ہی کورٹ میں کیا پٹیشن کیس فائل کیا عمران خان صاحب کی حکومت پہ کیا اس میں فیڈریشن ہے اس میں اسٹیبشمنٹ ڈوین ہے ایک کاؤنٹر جنب پاکستان ہے اور ایف آئی اے پہ انہوں نے کیس کیا ہے کہ حضور یہ میرے پیسے تھے میری پینچن تھی آٹڈٹ پیرا نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے آپ کو کلیر کر کے دوں تو پھر کیوں روک ہے سر اب انہوں نے اس میں جو باتیں پٹیشن میں لکھی ہیں وہ بڑی اہم میں دوچر کہوں انہوں نے کہا جناب کہ بعض باتیں مجھے ایسی کہ ہی کہیں تھیں کارلنگ کی بشیر محمد صاحب پٹیشن جو ہے کہ اگر میں بتاؤں تو وہ سٹیٹ کے حوالے سے اچھی باتیں نہیں ہیں سو میں ان کو اوپن نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے کیا کیا کام کہے گئے تھے کس طرح کی چیزیں کہیں گئے تھیں جو میں نے نہیں کیا یہ ضرور انہوں نے لکھا کہ میرے روپر بہت بڑا دباؤ تھا پریشر سے جس کی وجہ سے میں نے چھوڑا کہ آپ یہ کریں یہ کریں وہ کریں انہوں نے کچھ چیزیں لسٹ بھی کی ہیں بارال لسلی میں یہ کہوں گا عمران خان صاحب کے لئے سارجی جنہوں نے آپ کے مشورے دیا حکومتیں انہی ہی چیزوں کی وجہ سے انپاپولر ہوتی ہیں انہی ہیں کہ آپ اس طرح کے فیسوں کی وجہ سے ہوتی ہیں ایک بند نے آپ کے نیم آنی چلا گیا ریزائن کر گیا whatever he did یہ بڑی میرا خلال یہ بڑی سمال تھنگز کہ آپ بیٹھ کے کسی کی پنشن روک لیں خلط بات اور اس کو جا کے عدالت میں جانا پڑے ٹھیک ہے